ہمارے مشایخ نے فرمایا کہ دیکھیں شرک دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے شرک جلی اور ایک ہوتا ہے شرک خفی شرک جلی تو یہ ہے بدھ کی پوجہ کرنا قبر کو سجلے کرنا درخت کی پوجہ کرنا جیسے ہندو اور غیر لوگ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں یہ شرک جلی کہلاتا ہے یہ بھی حرام ہے اور ایک ہے شرک خفی وہ کیا ہے کہ اللہ کی حکم کو چھوڑ کر نفس کی چاہت پہ چلنا یہ نفس کی پوجہ ہے یہ اللہ کی پوجہ نہیں ہے اسے فرمایا کیا دیکھا آپ نے جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا تو یہ بھی شرک خفی ہے اور اس سے بھی بچنا اتنا ضروری جتنا بچنا شرک جلی سے ضروری ہے نفش پرستی زن پرستی ضر پرستی سب کی سب بط پرستی کی اقسام ہیں خدا پرستی کوئی اور چیز ہے تو اب ہمیں اپنی کیفیت پر غور کرنا ہے کہ ہم مواحد ہیں یا ابھی بھی مشرک ہی ہیں بھئی ظاہر میں تو ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم مواحد ہیں من میں کیا ہے پوجہ کس کی کرتے ہیں مانتے کس کی ہیں رب نے کہا آنکھ جگاؤ ہم غیر محرم کو دیکھتے ہیں رب نے کہا جھوٹ مت بولو ہم جھوٹ بولتے ہیں اگر ہم خلاف شریعت کام کر کے اپنے نفس کو خواہش کو پورا کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہماری توحید جو ہے وہ ادھوری ہے پوری توحید نہیں ہے کامل تب ہوگی جب شرک جلی سے بھی بچیں گے شرک خفی سے بچیں گے اور مصیبت شرک خفی کی ہے نبی صاحب نے فرمایا جس طرح چونٹی چلسی ہے دھیرے میں اور دھوننا مشکل ہوتا ہے شرک اس طرح دلوں کے اندر بہت دھوننا مشکل ہوتا ہے تو ہمیں اس طرح محنت کرنی ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان اتنا مضبوط ہو جائے مضبوط سے عزبت ہو جائے کہ ہر حال میں ہم اللہ کی فرما برداری کرنے والے بن جائیں نفس کی پوجہ نہ کریں اس پر محنت ہمارے مشاہد کرواتے ہیں نفس کا مجاہدہ کرواتے ہیں ذکر کرواتے ہیں لا الہ اللہ پڑھنا سکھاتے ہیں بارہ تسبیح پڑھو بھئی یہ کرو وہ سارا مقصود کیا ہوتا ہے کہ نفس کا ذور ٹوٹے اور انسان نفس کی پوجہ کی وجہ اللہ کا پجاری بنے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے مشاہد کی کل محنت انسان کو سچا مواحد بنانے کی محنت ہے اس کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی محنت ہے اب یہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ اس کے اندر معارف سن لیجئے کہنا تو آسان ہے لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے مگر اس مقام میں جو کمال ملا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا لا الہ الا اللہ کو نفی کہتے ہیں مقام میں نفی کہتے ہیں کہ غیر کی نفی کر دینا نہیں کوئی معبود لا الہ الا اللہ یہ اس بات ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ چار لفظیں ہیں مگر ان میں پہلے دو الفاظ جو ہیں نا کہ اللہ کسی کو رب نہ ماننا کسی کو معبود نہ ماننا یہ بہت مشکل کام بہت مشکل کام ہے ہر چیز کی نفی کرنا اس میں نفس بھی شامل ہے اس کی بھی نفی کریں اس میں اگر کمال حاصل ہوا تو کس کو ہوا ابراہیم خلیل اللہ کو حاصل ہوا اور اس کی دلیل قرآن علیہ مشان میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا عِبْرَاهِيمَ کَانَ اُمَّا قَوْنِتَا لِلَّهِ حَنِیفَا وَلَمْ يَكُوْ مِنَ الْ دوسری جگہ فرمایا وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ دلوں کے بھید جاننے والے پروردگار جس کے بارے میں یہ خود فرما دیں وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اس سے بڑی سند کونسی ہو سکتی ہے یہ مہر ہے ابراہیم علیہ السلام کے اس ایمان پر کہ واقعی ان کو مقام نفی میں کمال حاصل تھا وہ انہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تو مقام نفی میں کمال اس دنیا میں کس کو حاصل ہوا ابراہیم علیہ السلام اس لئے اللہ نے پھر ان کو اپنا خلیل بنایا خلیل کہتے ہیں دوست کو قرآن مجید میں اور احادیث میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے چنانچہ جو لوگ دنیا میں بروں کو دوست بنا لیتے ہیں قیامت کے ان پچھتائیں گے یا لیتن اتخذ تمہار رسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا تو دیکھا دوست حدیث پاک میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں نے دنیا میں کسی کو دوست بناتا ہوتا لَاِنْتَخَذْتُ عَبَا بَكْرِ خَلِيلًا میں ابو بکر کو اپنا دوست بناتا میرا دوست فقط اللہ ہے اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اَلْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْزُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِل تو خلیل سے مراد کیا ہے دوست ہوتا ہے اب یہ دو تعلق ہیں ایک ہے دوستی کا تعلق انداز اور ہوتا ہے ایک ہے محبت کا تعلق یہ انداز جدہ ہوتا ہے دوستی ہوتا ہے نا اس کو انسان آزماتا ہے وہ یہ دوستی میں سچا ہے یا نہیں دیکھتا ہے ججمنٹ کرتا ہے کہ یہ دوستی میں پکے ہے یا نہیں